اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو دیری فارمنگ ان پاکستان یوٹیوب چینل پر خوش آمدید امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ایک بار پھر ایک بہتی زبردست اور معلوماتی ویڈیو لے کر آپ کی حدمت میں حاضر ہیں انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو جانوروں کو منرل مکچر کھلانے کے فائدوں کے بارے میں بتایا جائے گا کہ جانوروں کو منرل مکچر استعمال کروانا کتنا زیادہ فائدہ مند ہے اور یہ نہ استعمال کروانے سے جانوروں کو کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں تو اس لئے آپ سے گزارش ہے کہ آج کی ویڈیو آپ شروع سے لے کے آخر تک مکمل دیکھئے گا اور آخر میں آپ کو کس جانور کو کتنی مقدار میں منرل مکچر دینا چاہیے وہ بھی بتایا جائے گا ویڈیو آپ آخر تک دیکھئے گا تاکہ آپ کو منرل مکچر کے حوالے سے تمام تفصیلات اچھی طرح سے حاصل ہو سکیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا پھر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تو آئیے چلتے ہیں آج کی اس ویڈیو کی طرف دودھ دینے والا جانور جب دودھ دیتا ہے تو دودھ کے ساتھ کسیر مقدار میں کیلشم بھی اور مختلف قسم کے ویٹامنز اور منرلز بھی جانور کے جسم سے نکل جاتے ہیں اگر ہم جانور کو اضافی منرلز یا کیلشم خوراک میں دیتے رہتے ہیں تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا جانور صحت مند بھی رہتا ہے اور اس کے دودھ کی پیداوار بھی بہترین رہتی ہے اور جانور دوبارہ جلدی ہیٹ میں آ کر گبن بھی ہو جاتا ہے لیکن اگر ہم یہ چیزیں نہ دیں تو جانور کو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے جیسا کہ اس کے دودھ میں نمائیہ کمی ہو جاتی ہے اس کے علاوہ اس کے وزن میں بھی کمی ہونے شروع ہو جاتی ہے بار بار مسٹیٹس کا مسئلہ آنے لگتا ہے کیٹو سے سونا یعنی میٹابولک ڈس آرڈر ہیٹ میں نہ آنا اگر ہیٹ میں آ بھی جائے تو گبن نہ ٹھہرنا اگر گبن ٹھہر بھی جائے تو بچہ گرا دینا بچہ اگر دے بھی دے تو بچہ کمزور ہوگا اور پھر اس ہوئے جانور صحیح طرح سے اپنے مکمل دودھ پر بھی نہیں آئے گا پرانے وقتوں میں یعنی ہمارے آباؤ اجداد کے وقتوں میں منرل مکچر تو نہیں ہوتا تھا لیکن اس وقت بھی جب کسی کی گائے یا بھینس بچہ دیتی تھی تو میلہ پھینکنے تک اسے گندم اُبال کر اس میں دیسی گھی ڈال کر دیا جاتا تھا روزانہ گندم کا دلیا تیلوں کا تیل سرسوں کا تیل السی کا تیل یا پسی ہوئی السی حالیوں اور گڑ وغیرہ یہ سب چیزیں موسم کے حساب سے دی جاتی تھی یعنی ان میں سے کوئی نہ کوئی ایک چیز یا دو چیزیں لازمی ونڈے میں شامل ہوا کرتی تھی اگر ہم ان دیسی چیزوں کو سائنسی لحاظ سے دیکھیں تو ان میں ویٹامینز منرلز کیلشیم ہمائنو ایسیڈ پروٹین کاربو ہائٹریٹس اور دوسرے تمام ضروری اجزاء موجود ہوتے ہیں جو جانوروں کی اچھی صحت اور بہترین پیداوار کے لیے بے حد ضروری ہوتے ہیں جبکہ آج کے دور میں ونڈوں سے لے کر انڈوں تک ہر چیز میں ملاوٹ اور دو نمبری ہے اور دوسرا آج کل جانوروں کا دودھ بھی پہلے کی بنسبت زیادہ ہے اس لیے ونڈے کے علاوہ اضافی منرلز اور کیلشیم بھی لازمی ہیں اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے جانوروں کو ونڈے کے ساتھ منرلز اور وٹامنز اضافی طور پر لازمی طور پر استعمال کروائیں ونڈے کے اندر بھی یہ چیزیں ایک خاص مقدار میں شامل ہوتی ہیں لیکن ونڈا کمپنیاں بھی پیسے بچانے کے لیے یہ چیزیں ایک تو دو نمبر استعمال کرتی ہیں اور دوسرا اتنی مقدار میں شامل نہیں کرتی جس سے جانور کی ضروریات پوری ہو سکے یعنی وہ اپنی پروڈکشن کی کاسٹ بچانے کے لیے تھوڑی مقدار میں یہ چیزیں شامل کرتی ہیں تاکہ ونڈے کی قیمت اپنے حساب سے کم رکھیں اور اس سے زیادہ منافع کمائیں اس لیے آپ اپنے جانوروں کو جو بھی ونڈا استعمال کروارے ہیں اس کے ساتھ یہ چیزیں منرل مکچر اور ویٹامنز یہ چیزیں اضافی طور پر لازمی استعمال کروائیں تاکہ جانوروں سے بہتر پیداوار حاصل کی جا سکے اور جانوروں کی صحت بھی برقرار رہے اب آپ کو جانوروں کو منرل مکچر دینے کا طریقہ اور اس کی مقدار کے بارے میں بتاتے ہیں دودھ دینے والے جانوروں کو روزانہ سو سے ڈیٹھ سو گرام تک منرل مکچر لازمی دیں اور اتنے ہی گڑ میں ملا کر دیں یعنی سو سے ڈیٹھ سو گرام گڑ اور سو سے ڈیٹھ سو گرام منرل مکچر مکس کر کے جانور کو دیں اسی طرح جو جانور آپ گوشت کے لیے پالتے ہیں یا فیٹننگ کے لیے پالتے ہیں ان کو آپ پچاس سے اسی گرام روزانہ منرل مکچر اتنے ہی گڑ میں مکس کر کے کھلائیں اسی طرح بیڑ بکریوں اور چھوٹے کٹوں اور بچھنوں کو بھی پندرہ سے بیس گرام منرل مکچر روزانہ اتنے ہی گڑ میں ملا کر لازمی دیں اس سے جانوروں کی صحت بھی اچھی رہے گی اور ان کی گروتھ بھی بہترین ہوگی اور دودھ والے جانوروں کا دودھ بھی بہترین رہے گا دودھ میں فیٹ کا لیول بھی بہترین ہوگا اور جانوروں کا دودھ جو ہے وہ ایک روٹین کے ساتھ چلتا رہے گا یعنی بعض جانور کبھی دودھ کم دیتے ہیں کبھی زیادہ دیتے ہیں پھر کم دیتے ہیں یعنی ان کے دودھ کی پیداوار میں فلکشویشن ہوتی رہتی ہے لیکن جب آپ باقائدگی سے اپنے جانوروں کو منرل مکچر دیتے رہیں گے تو انشاءاللہ جانوروں کے دودھ کی پیداوار بھی ان کی کیپیسٹی کے مطابق بہترین رہے گی اور جانور وقت پر ہیٹ میں آ کر دوبارہ جلد گبن بھی ہو جائے گا یعنی انشاءاللہ آپ اپنے جانوروں سے دودھ کی اچھی پیداوار کے ساتھ ساتھ ہر سال بچہ بھی لے سکتے ہیں تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں اور کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے سے بھی ضرور نوازیں انشاءاللہ بہت جلد کسی نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک اپنا بہت خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ